اور ہمیشہ کی طرح ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا لاہور سے اور سفر کے آغاز میں ہی ہمارا مقابلہ پڑا اے گدہ گاڑی سے خیر یہ ریس تو ہم لوگ جیت گئے لاہور سے دیر تک کا طویل اور مشکل ترین راستہ تقریباً 11 گھنٹے بعد ختم ہوا اگر آپ لاہور سے دیر پبلک ٹرانسپورٹ پر آنا چاہتے ہیں تو میرا یہ گائیڈ میپ ضرور پڑھئے گا دیر پہنچ کر سب سے پہلے ہم نے اپنی بائک میں پیٹرول ڈلوایا اس کے بعد ہم ناشتے کی طرف چل پڑے موسیقا ناشتہ کرنے کے بعد ہم نے دیر سے تھل کے سفر کا آغاز کر دیا جو کہ بیاسی کلومیٹر ہے اور دو سے اڑھائی گھنٹے میں تیہ کیا جاتا ہے پھر ہمارے پاک پینچر بھی ادھر ہوئی ہے کہ جہاں پہ بلکل پینچر پوائنٹ تھا تو اب ہم لوگ پینچر پر رہو آ رہے ہیں پینچر لگوانے کے بعد ہم لوگ باب کمرات میں داخل ہو گئے اس روڈ کو شرنگل کمرات روڈ کہا جاتا ہے شروع میں راستہ بہت خوبصورت اور آسان تھا لیکن بعد میں ہمیں مشکل راستوں کا سامنا کرنا پڑا یہ کیا ہے؟ دکھاؤ کتنے گئے؟ بیسے ابھی تو آپ نے دست کیا کہا تھا؟ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کمرات روڈ پہ جا رہے ہیں اور روڈ کی کنڈیشن بہت ہی زیادہ خراب ہے جائے سار کو بڑی مشکل آ رہی ہے بیس بائٹ چلاتے ہوئے پتھروں میں لگ رہی ہے میرے ہاتھ در تو نہ شروع ہو گیا میں نے اتنی زور سے گریپ کیے ہوئے نا اور آخر کار اڑھائی گھنڈے کا سفر تیہ کرنے کے بعد ہم تھل پہنچ گئے دیر سے تھل کا مشکل ترین ٹریک ہے کیونکہ یہاں بھی روڈ بہت خراب ہے اور میں تھل آگے ہوں اور یہاں سے ہم لوگوں نے شاپنگ کھوڑی سی کرنی ہے سبزی بغیرہ لینی ہے جو ہم لوگوں نے گات کو بیٹھ کے گوک کرنا ہے تھل کے بازار کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں تو یہاں پر آپ کو ضروریات زندگی کی تقریباً تمام چیزیں مل جائیں گی تھل کے لوگ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں یہاں کے لوگ بہت سادہ اور محبت کرنے والے ہیں جس کی مثال آپ اس ویڈیو کے کلپ میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ تھل میں سٹیک کرنا چاہتے ہیں تو میرا یہ گائیڈ مپ ضرور پڑھئے گا تھل کے بازار کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ یہاں کی تاریخی جامعہ مسجد ہے جو کہ لکڑی اور پتھروں سے تعمیر کی گئی ہے یہ جامعہ مسجد سڑک کی ساتھ درہ کمراد کے کنارے واقع ہے اس مسجد کی تاریخ کے بارے میں آپ کو بتاؤں تو یہ انیسویں صدی میں تعمیر کی گئی ہے لیکن انیس سو پچاس میں اس مسجد میں آگ لگ گئی اور یہ مسجد شہید ہو گئی اور انیس سو تریپن میں اسے دوبارہ تعمیر کیا گیا یہ تاریخی مسجد سیاہوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہے اور سیاہ اسے فن تعمیر کا ایک شاہکار بولاتے ہیں اس مسجد کی دو منزلیں ہیں اور دوسری منزل سے نظر آنے والے مناظر بہت دل فرہب ہوتے ہیں اسی کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میرے چینل ٹریول ٹرینز کو ضرور سبسکرائب کریں کیونکہ اگلے اپیسوڈ میں میں تھل سے کمراد کا سفر کرنے والا ہوں اور اس سفر میں پیش آنے والی تمام مشکلات کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا موسیقی